السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو کیٹس سٹوری بینگ میں خوش آمدید پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا عنوان ہے گم سم اللو گم سم اللو درخت کی شاپ پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک گم سم اللو کا بیٹا نٹکھٹ اللو درخت کی شاپ پر آ کر بیٹھ گیا گم سم اللو نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ کچھ زخمی تھا اس کے دائیں پنجے پر خراشیں پڑی تھیں گم سم اللو کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کائیں کائیں کوے کے بیٹے ان کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا ہے گم سم اللو نے اپنے بیٹے کی زخموں کو ساف کر کے مرحم لگایا اور اسے سمجھایا کہ پیارے بیٹے کبھی کسے جاہل کے مو نہیں لگنا چاہیے نٹکھٹ اللو نے کہا وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے روٹ چوری کیے ہیں گم سم اللو نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف ایک جھوٹی کہانی ہے نٹکھٹ اللو نے کہا کیا آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے گم سم اللو نے کہا کبھے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ان سے روٹ لیے تھے جو کبھوں کو واپس نہیں کیے اس لیے کبھے ہمارے دشمن بن گئے اور کبھوں کو جب بھی کوئی اللو مل جائے تو سب مل کر اس کو مارتے ہیں نٹکھٹ اللو نے پوچھا بابا جان یہ روٹ کیا چیز ہے گم سم اللو نے جواب دیا کہ آنکھ کے اندرونی حصوں میں سے ایک ساخت ہے جو کم روشنی کو شفاف کرتی ہے آج اس لیے ہم رات کو دیکھ سکتے ہیں ہماری آنکھوں میں روٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کم روشنی کی انتہائی مدھم کرن یا تھوڑے سے اجالے میں بھی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کیا چیز روشنی دے رہی ہے اس لیے رات کے اندھیرے میں بھی ہم خوب اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں البتہ یہ غلط مشہور ہے کہ ہم دن کے وقت نہیں دیکھ سکتے حقیقت یہ ہے کہ ہم دن کی روشنی میں بھی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں مگر ہماری اکثر اکثر رات کی تاریخی میں باہر نکلتی ہے نت کھٹ اللو اپنے دوست سے من نے اس کے گھر چلا گیا دوسرے دن رات کے وقت جب نت کھٹ اللو آیا تو اس نے بتایا کہ جنگل میں کچھ شکاری آئیں ہوئے ہیں وہ روز رات کے وقت آپس میں ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرتے ہیں گمسم اللو نے اس کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گا جب رات کا دوسرا پہل شروع ہوا تو دونوں شکاریوں کے پاس مہنچے وہ سب شکاری آپس میں باتوں میں مصروف تھے ایک شکاری نے کہا گد بہت اہمیت رکھتے ہیں اگر گد نہ ہوتے تو جگہ جگہ گلی سڑی لاشیں اور مردہ گوش کے ڈھیر لگے ہوئے نظر آتے دوسرے شکاری نے کہا ہاں گد زبردست پرندہ ہے شکاری کے ماملے میں بہت انصاف پسند ہے یعنی جو شکار دھونتا ہے سب گد پہلے اسے موقع دیتے ہیں ایک اور شکاری نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بیکار نہیں دونوں اللو بہت دلچسپی سے باتیں سن رہے تھے اچانک اللووں کا ذکر چھڑ گیا نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے سے کسی وجہ سے تمام اللووں کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد یہ ہوا کہ جزیرے میں ہر طرف چوہے ہی چوہے ہو گئے انہوں نے نہ صرف اناج اور دوسری چیزیں ختم کر دی بلکہ درختوں پر پھل بھی نہ چھوڑے چوہوں کو مارنے کی ساری تدبیر ناکام ہو گئیں چوہوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی اور پھر جزیرے پر تاؤن جیسی بیماری پھیل گئی آخے کار کیلیفورنیا کے شڑیا گھر سے اللووں کو یہاں لاکر بسایا گیا جن کی مدد سے کچھ ہی عرصے میں چوہوں کی تعداد پر قابو پا لیا گیا جب رات زیادہ ہو گئی تو شکاری سونے چلے گئے دونوں اللو واپس آنے لگے تو رات کی تاریخی میں انہیں کائیں کائیں قوے کا بیٹا زخمی حالت میں ملا نٹکھٹ اللو نے سوچا کہ آج سارے بدلے چکا لیں مگر گمسم اللو نے کہا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہئے اس نے زخمی قوے کی مدد کی اس کے زخموں کو صاف کیا اس کو سہارہ دے کر محفوظ جگہ پر پہنچایا اسے کھانے کیلئے خوراک دی قوہ بہت شرمندہ تھا اس نے دیکھا کہ اللو نے اس کی زیادتی کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا قوے نے اس سے معافی مانگی نٹکھٹ اللو نے اسے معاف کر دیا اور دونوں کی دوستی ہو گئی آپ سب سلامت شادہ آباد نہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فی امال اللہ